کوکوکولا پریزنٹس پاورڈ بائی سرف ایکسل اسپانسرڈ بائی کیڈبری ڈیری ملک لکاسا بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز اپروڈیکٹ آف حسین مارکٹنگ نیٹورک ڈی ایچ اے دبنگ ڈی کئی ایونٹس مینجمنٹ نورت نواب کوسمو جیپین بروز جیپین بچرز گولڈ شامی کباب نسیم راجپوت میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر ایچ بیل پی ایس ایل سیزن سیون کی آل امپورٹنٹ ٹرانس میشن آل اوٹ جیتے گا پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہے آج لائن اپ مکمل ہو گئی پی ایس ایل سیزن سیون کی چار ٹیمیں کالیفائے کرنے میں کامیاب ہو گئی ٹاپ بریکٹ کے اندر لاہور کلندرز اور ان کے ساتھ ملتان سلطان نے فنش کیا تو اب وہ جو ہے وہ کالیفائے کھیلیں گے جبکہ ایلمنیٹر میں اسلام آباد یونائٹیڈ اور پشاور ظلمی مدد مقابل ہوں گی اب کوئٹا گلائیٹرز اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے پوائنٹس برابرتے لیکن وہ کالیفائے نہیں کر سکے مویز آپ سے سٹارٹ لیتے ہیں آپ کی فیورٹ ٹیم کونسی تھی کراچی کراچی کوئی سپورٹ کر رہا تھا جی تو اب اب بھی اب بھی تم جیتو یا ہر ہو یہ ہی ہے کیونکہ کراچی سہی ہوں نا ہاں تم جیتو یا ہر ہو ہمیں تم سے پیار ہے نیکس ڈیئر انشاءاللہ سٹرونگ کمبیک کریں گے بڑا اچھا تینگ ٹائنگ ہے ان کا بابر آزم اس طرح پرفارم نہیں کر سکے مویز جو ان سے ایکسپیکٹیشن تھی جو ریشنٹ پاسٹ میں وہ پرفارم کر کے آ رہے تھے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے انہیں اپنا کپتان بھی بنایا ہے ٹی ٹوینٹی کا اور اوڈی آئی کا لیکن کتنا کنسرن بابر کا پرفارم نہ کرنا ہے بیفور آل ٹفیس سیریز اگینس اسٹریلیا ایون دو بابر نے نمبر ون بیچ من کی طرح نہیں کھیل رہا ہے جو وہ ہیں ابھی آئی سی سی کے ٹری ٹوینٹی کے نمبر ون بیچ من ہے بلکل نہیں رزوان اب بہت کلوز آگے ہیں پانچ ریٹنگ پوائنٹ کا فرق رہے گا ہے بس رزوان ان کو اوورٹیک کر لے گا رام سے کیونکہ وہ سٹروک پلے کرتا ہے زیادہ اچھا کھیل رہے ہیں وہ تیز کھیلتا ہے اور بابر آزم ایون دو نمبر ون بیچ من کی طرح نہیں کھیل رہے لیکن وہ ایسی کھیلتا ہے پی ایس ایل میں ان کے ساتھ یہ ہوئے کہ ان کی کوئی پارٹنرشپ نہیں بن پائی ہے جیسے وہ بال کو ٹچ کر کے فوراں بھاگتا ہے جیسے رزوان وہ فاسٹ ہیں وہ فوراں بھاگ لیتا ہے اور پھر بابر آزم کو کور کرنے کے لیے وہ شورٹ بھی کھیل دیتا ہے جلدی جلدی جس کی وجہ سے بابر آزم پر پریشر نہیں ہوتا تو اس میں یہ ہوئے شرجیل خان کے ساتھ جب ان کی پارٹنرشپ بنی تو وہ نہیں کر پا رہے تھے وہ شرجیل بھاگ نہیں پا رہے تھے رننگ بٹوین دا وکٹ جی وہ اتنی اچھی نہیں تھی جہاں وہ دو کرتے تھے ایک ہو رہا تھا جہاں ایک تامہ بنی نہیں رہا تھا بنی نہیں رہا تھا تو اس کی وجہ سے بابر آزم پر پریشر بھی بنتا جا رہا تھا اور ان کی کوئی پارٹنرشپ نہیں بنی ہے اور سیکنڈی یہ ہوئے کہ کراچی کنگز ایسا ٹیم بہت گندہ پرفارم کر رہی تھی نہ بولرز اچھے پرفارم کر رہے تھے نہ بیٹسمنٹ ایک پچھلے میچ میں لاہور کے اگینڈز جو میر حمزہ کی انڈیویجول پرفارمنس دی جہاں پہ چار وکٹس دی تو اس کی وجہ سے کراچی کنگز جیتا جبکہ ٹیم نے اچھا کھیلا تھا اس دن تو وہ ایک ہی دفعہ جیتا ہے اور اس میں بابر آزم نے بھی صحیح کھیلا تھا تھرٹی نائن رنز کیے تھے انہوں نے جی بابر آزم کی پرفارمنس اس لیے اتنا زیادہ ہائلائٹ ہو رہی ہے کہ بابر آزم نے اب لیڈ کرنا ہے اگینس اوشیلیا اس لیے بابر آزم پہ بات ہو رہی ہے سرفراز پہ اتنی بات نہیں کر رہے کہ کوئی ٹا گلیڈیٹر سرفراز کی ٹیم کیا ہوا کیا ان کا رویہ تھا کیونکہ سرفراز اب سے تھوڑے اٹھ سے پہلے ہاٹ کیک تھے سرفراز تینوں فارمیٹ کے کیپٹن تھے تو سرفراز ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں یہ بیٹنگ کرنے اوپر کیوں نہیں آتے ہیں یہ کیوں نہیں اب اس طریقے سے پرفارم کر پا رہے ہیں تو بابر اس لیے ڈسکس ہو رہے ہیں اور کوئی ریزر نہیں کیونکہ بابر نے اب جا کے اگینس اوشیلیا پرفارم کر رہے ہیں ان کا جو صحیح فریم آف مائنڈ میں ہوں گے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگینس اوشیلیا ظاہر ہے وہ نو میچز ہا رہے ہیں تو ان کا کانفیدنس لو ہوگا لیکن جیسے ابھی آپ نے بولا کہ جہاں ایک اور آتا وہاں پہ ایک وہاں پہ زیرو تھا تو جب رزوان کے ساتھ وہ کھیلیں گے بال کو ٹچ کریں گے تو ضرور رن بھاگیں گے اور رننگ بٹوین دا وکٹس اچھی ہوگی تو بابر کی پرفارمنس اچھی ہوگی رزوان کے ساتھ اچھی پارنیرشپ بنے گی مجھے لگتا ہے اچھی بن سکتی ہے جی دانیال یہی آپ سے سوال ہے کہ رزوان کے آنے کے بعد ابھی معیز نے بہت اچھی بات کہی کہ وہ جو رننگ بٹوین دا وکٹ ہے یہ بڑا اچھا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کیونکہ وہ آپ کی ٹیم کو لفٹ کر کے رکھتی ہے اگینسٹ انڈیا ابھی جس طرح انہوں نے سنگلز ڈبلز کیے تھے ہٹنگ تو بات نہیں گی تھی جو ہم دس وکٹ سے جیتے تھے لیکن انہوں نے اپنے سنگلز ڈبلز رننگ بٹوین دا وکٹ سے جائے وہ بڑا ایک دم سے چینج کر دیا یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے معیز نے ریس کیا کیا وہ بابر کو کانفیڈنس دے دے گا رزوان کا ساتھ آنا دوبارہ میں بھی یہ کہوں گا کہ رزوان سے جو پارٹنر شپنگ تھی پریویس ٹی ٹوینٹی کے اندر وہ بہت زیادہ سپورٹیو تھی بابر کے لیے کیونکہ ان کی پارٹنر شپنگ کو اگر ہم دیکھیں ابھی سے تو اس میں بابر کچھ اور تھے اور اس میں بابر کچھ اور ہیں ابھی جو سیریز دوبارہ سٹارٹ ہونے والی اگر وہی پارٹنر شپنگ دوبارہ مل گئی بابر کو تو دوبارہ پہلے کی طرح نام بابر کا ہو جائے گا کیونکہ اس ٹیم میں بابر کے لیے کوئی سپورٹیو نہیں تھا بابر کو وہ چیز پچھ نہیں کر رہی تھی وہ ٹک نہیں مل رہی تھی کہ بابر جو رزوان سے ملتی تھی کیونکہ بابر سلو ہیں رزوان تھوڑے فاسٹ ہیں تو وہ میچ ایکل ہو رہا تھا علیکہ شرجیل ان سے زیادہ فاسٹ ہے لیکن شرجیل اس فارم میں نہیں تھا فارم میں نہیں تھے کیونکہ رزوان سے کیا پتہ بابر رزوان کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہو کیونکہ پریویس جو سیریز کھیل کر رہا تھا کتنے دن کمفرٹیبل ہوتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے یہ بھی دیکھنا ہے پاکستان کرکٹ میں نشیب و فراز ایسے بدلتے ہیں آپ کی والی بات کہ ان کو ٹیسٹ کے لیے جانا چاہیے ٹیسٹ کے لیے جانا چاہیے بات کی ذرا تھوڑی آپ کی ٹیم پر بات کریں گے کوئٹا گلائڈی ایٹرز ایکوالی میچ جیتی اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرح چار لیکن وہ جو لاسٹ میچ یہ لوس کر کے آرہے ایک سو سترہ رن سے میرے خیال ہے وہ زیادہ کاسٹ کر گیا ان کو نسیمی بہت اپارنٹی لاسٹ میچ کی آپ کو پتا کہ آور سپرکس نے پورا بینٹیلی ڈریسیون ڈسٹرپ کر دیئے تھا بلیک میل کر رہا تھا دنشے میں تھا وہ کھلاڑی اور سی جو آسٹریلین تھا اس میں منیجمنٹ کو ہلا کر رکھ دی تھا کوئٹا کی منیجمنٹ کو رہا دیا وہ تو آخری میچ میں ہلایا تھا اس سے پہلے کس نے ہلایا تھا ہاں دیکھیں نسیم بھائی دیکھیں اس میں تو یہ ہوا نا آپ مجھے بتائیے نسیم شاہ کے علاوہ کس نے کار کرتی دکھائی شاید آفردی انفیڈ ہو گئے نواد انفیڈ ہو گئے بولر اس طرح بیٹے ہی نہیں کر رہے آپ کے ہوم کھلاڑی جو ہمارے جو لوکل کھلاڑی اس طرح کی کار کر دی افتخار نے کیا کیا مجھے بتاؤ افتخار پاکستان کی ٹونٹی ٹونٹی کا بریس پلے رہے افتخار کو لیا آپ سب سے بڑے آپ مجھے ایک بات بتائیں سویل تنویر ڈیزرپ کرتا تھا سویل تنویر نے جب بالنگ کی اتنی معایز خون بالنگ کی ہے شاٹ آف لیند اس سے آپ کو ٹیمپو کپتان خورم شہزاد نے آج چار آؤٹ کی ہے میچ میں آپ بھار بٹھا کے رکھے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹانگوں میں دم اب تھوڑا کم ہو گیا ہاتھوں میں دم کم ہو گیا گین نہیں پہنچ رہی ہے تو جو تھا اس کو کیوں نہیں کھلایا آپ کی ٹیم مینجمنٹ نے یہ چیز ضرور ہے ٹیم مینجمنٹ کو یقینی تو وہ سوچنا پڑے گا ٹیم میچ اگر آپ دیکھیں چھٹا ایڈیشن ساتھ ایڈیشن یا ندیم عمر صاحب بیٹے ہیں بہت پریشان ہیں اور یقینی تو اپن کو کڑوا گھوٹ پینا پڑے گا مینجمنٹ چینجنگ کرنی پڑے گی دیکھیں ندیم عمر کا پینتیس سال کا کیریئر ہم جانتے ہیں ندیم عمر پاکستان سے بڑھ کر کوئی چیز تھی جس نے گرکن کو پرموٹ گیا نائنٹی سے زیادہ لڑکوں کو روزگار دیا پاکستان کا ہر سپورٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں مگر جو پاکستان سپر لگ چھاٹمہ ایڈیشن ہوا ہے اور چھڑا ایڈیشن ہوا ہے یہ بہت ایمبورڈن ہے آپ شاکر یہ کیمرہ میں لو انیلیس کہاں سے ہوگا میرے بھائی مجھے بتاؤ شاکر کو آپ نے انیلیس رکھا بھائی کون سینس یوز کرو بھائی انیلیس جو آپ دیکھیں ملتان نے جو رکھے ہوئے تین انیلیس رکھے ٹاپ انیلیس عمر گل دوستیاں نبا رہے ہیں انہوں نے کام کام کیا بالنگ کوچ مجھے بتایا بالنگ کوچ کا کام ہوتا ہے دارے میں لے کے جائے اور بالنگ کو منٹرین سٹرونگ کرے ہاں یہ ضرور ہے نصیم شاہ اپنی محنت سے آئے اس نے ہاؤس ٹیننگ بھائی کیا مگر یہ ضرور بتانا ضروری ہے نصیم بھائی شاید آپ نے کہے نواز سے بہت زیادہ فرق پڑھا ہے اور جو ان کے آزم نے اور نبیل نے جو نا انہوں نے پک صحیح نہیں کیے اور ان کی جو پوری دنیا خود کی اپنی لیند تو صحیح ہو گیا اب مینیجر کا بڑا ایم رول ہے اگر یہ مینیجر سٹرونگ ہوتا تو یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی رافی بھائی یہی سوال آپ سے کیونکہ آج کوئی ٹا گلائیڈیٹرز بھار ہوا کراچی کلنز پہلے بھار ہو گیا تھا میں اس کے اوپر آپ کو تھوڑی ان ریپٹ بات کرنا چاہوں گا دیکھیں نمبر ون اگر میں انڈیا کی ٹیم سے سٹارٹ کروں گا انڈیا میں وردہم سہا جو ان کے کیپر کو ریپلیس کیا ہے جو کہ میچ میں از ایک سیکنڈ کیپر از ایک ٹیم کے اندر تھے جس طرح سرفراز احمد پچھلے دو سال سے پاکسان ٹیم کے اندر ہے ڈراویڈ نے ان کو کیا بولا کہ اب ہم کو نیا ٹیلنٹ کو ٹرائے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ویسی بھی پلائنگ 11 میں نہیں ہیں تو ہم گروہم اس کو کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے ساتھ نیا سور ہے اس بات سے مجھ کو کیا ریلیٹ ہوتا ہے کہ دیکھیں سرفراز احمد کو موقع نہیں ملتا میں ان کی کیپیبلیٹی پہ ان کی سکل کے اوپر گریٹ کیپٹن سر گریٹ کیپٹن اور گوڈ پلائر بات کیونکہ ان کو موقع نہیں مل رہا میری فیلنگ ہے دیکھیں میں غلط ہو سکتا ہوں مگر میرا انیلیسز ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح حارس نے فارم کر دیا ہے نا اس سیزن کے اندر اور جس طرح رمیز راجہ کی ان کو بیکنگ ہے سرفراز قواز کم ٹائم میں رہ گیا اپنے آپ کو منوانے کے لیے واپس سے کہ میں اس فارم میں ہوں اور یہ پی ایس ایل بہت ضروری تھا سرفراز احمد کے لیے مگر انفرچنٹلی سرفراز احمد اس طرح فارم نہیں کر پائے اور آگے آنے والا وقت مجھے ان کے لیے اتنا خوش یو نو ایک ہوتا ہے پوزیٹیو نہیں لگ رہا پاک سنگ رزواز چونکہ پرفارم بہت اچھا کر رہے ہیں پھر حارس آزم آگے ہیں لوگ ایک طرف ہو گئی دوسری طرف دیکھیں کوئٹا کی جو ٹیم سیلیکشن ہے میں نے پہلے کہا تھا آپ دیکھیں آپ ایک چیز کو نوٹ کریں دو مینجمنٹ کراچی کی ہیں اور وہ دونوں ٹاپ وہ باٹم کے اندر ہیں ایک کراچی اے آر وائے کراچی کنگز اور دوسرا کوئٹا گلیڈیٹر ان دونوں کے پاس کراچی کنگز کی تو الگ بات کرنی پڑی میں کوئٹا کے پاس سب سب بڑا ایشو کیا ہے کہ جس لیول کی کرکٹ کھیل رہے جس اوپر اس طرح کی دیکھیں ان کے اونرز کو اس طرح کا سپورٹ سٹاف نہیں اویلیبل وہ الگ بات ہے اب کیون پیٹرسن تھے اور شین ووٹسن تھے جی کیونکہ وہ سٹارڈم سٹار پلیئرز تھے آپ وسیم اکرم کو اگر کسی ٹیم میں ڈال دے وسیم اکرم آدھی بولنگ تو وہ خود ہی سمال لیں گے اس لائنپ کی اب مسئلہ کیا ہے کہ پچھلے تین سال سے کوئٹا کی بہت بری محامنز سیلیکشن ایشوز ہیں دیکھیں بات ہی ہے آپ کو فالکنر جو کہ ایک سو بیس پر سپیڈ پر بول کرتے ہیں آپ نے ان کو ڈالا آپ نے سوہل تنویر کو ڈالا یہ دونوں پاس دے پرائم ہیں آپ نے ان کو کیوں سیلیک کیا پہلی بات اس کے بعد آپ کے پاس جو لالا تھے لالا خود اپنے پاس اس پرائم ہے وہ ایک سٹار ویلیو کی اوپر اور لالا کو ٹھیک ہے اس پہ کھیل رہے تھے اس کے بعد جو ینگ ٹیلنٹ جو کراچی سے پک کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں جو پنجاب کے لڑکوں کو یہ باقی چار ٹیمیں پک کرتی ہیں یہ آپ آگے امرجنگ کیٹیگری میں وہ لڑکوں کی آپ کوالٹی تو دیکھیں آپ وہ ہر میچ کی پہلی بال پر دوسرے چھکا مارتا ہے اس کا آپ کانفرنس لیویل تو دیکھیں باڈی لائنگویج دیکھیں آپ آج میں نہیں چاہ رہا تھا مگر میں سوری بات کٹ رہا ہوں دانش عزیز کی آج آپ بیٹنگ دیکھتے ہیں پندرہ بالوں میں ساتھ رہے ہیں اس لڑکے نہیں کی یہ وہ کراچی کے لڑکا ہے ایک لڑکا پنجاب سے جو آ رہے ہیں پنجاب کراچی کے آج کی پچ ایسی تھی کہ دانش لگ نے اس سے پہلے کیا کیا نہیں میں آپ سے وہی ارز کر رہا ہوں تو بہت چیزیں دیکھنے والی ہیں کوئٹا کی منجمنٹ کو میں تو منجمنٹ کے اندر شفل چاہتا ہوں کہ جی کم سے کم کوئی ایسے بڑے آپ ایسے آقیب جعوید کو دیکھیں بہت کٹسزم ہوتا تھا مگر لہول کلندر کو انہیں اوور دیئرز امپروف کر کے بہت ڈیفرنٹ بے کچھ صحیح بات ہے لہول کلندرز میں امپروومنٹ آئی کوئٹا گلائڈیائٹرز کی گراف نیچے آیا ہے یہ ایسے ہوا ہے دونوں کے درمیان میں جی سعید بھائی کیا سوچنا چاہیے آپ کوئٹا گلائڈیائٹرز کی منیجمنٹ کو ظاہر ندیم عمر صاحب کا جتنا بڑا نام ہے جو ان کی خدمات ہیں رافے نے رافے نے تو میرا دل خوش کر دیا بڑی ضبطت سے باتیں کر دی مگر ان کے ساتھ بیڑ لگ ہوئی ہے سفراز تین لڑکیں ان کے میں لڑکیں چلے گئے مگر آپ کو ایک چیز بتاؤ کہ یہ ساجد خان مجھے جو نام لے رہا تھا آزم خان اور یہ نبیل نبیل دونوں نام بلکل صحیح لے رہا تھا اگر یہ ٹی میں بناتے ہیں تو یہ تو ایسی ٹی میں بنائیں گے اگر سفراز کی اس میں انوالمنٹ نہیں ہے مہین خان کی انوالمنٹ نہیں ہوتی ٹیم میں سفراز کی جو تین لڑکے گئے اس میں نو ڈاؤٹ کہ یہ تین لڑکے مگر مجھے ایک بات بتا دیں کہ اب تو جیسے سویل تنویر کو کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ اس ٹی ٹوینٹی کے اتنے بڑے ایونٹ کھیلنے کے آپ نے اگر اس کو لے بھی لیا تھا بڑا نام لے کے مگر آپ کو آج ینگ سٹر کو چانس دینا چاہیے تھا اور یہ مجھ سے زیادہ ان سے زیادہ کرنٹ پلیڈ جانتے ہیں سفراز جانتا ہوگا مجھ سے زیادہ مہین جانتا ہوگا کیا ان کی اپروچ کیا ہے مجھے تو سفراز پہلی دفعہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ دونوں کے دونوں وسیم اکرم کی ٹیم آپ اٹھا کے دیکھ لیں اگر آپ کراچی کنگ دیکھ لیں وہ بھی اس لیول کی نہیں تھی جتنا وسیم اکرم ہوتا ہے اسی طرح مہین خان کو دیکھ لیں سفراز کو باورازم یہ دونوں نے یہ ٹیمیں ہلکی بنائی ہیں یہ کیوں بنی ہے اور ان کا ریزرلڈ آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ یعنی اپنی ٹیم پر فوکس کریں آپ کا کہنا ہے اگلے سیزن میں نہیں اور آپ نے جو دونوں کی نگاہ نہیں ہے یہ سالے سال فالو نہیں کر رہے جو لڑکا اس دومیسٹک سرکیٹ میں گراؤنڈ میں جا کے دیکھو بھائی کہ کون لڑکا کیسا کھیل رہا ہے نہیں میں بتایا تمہیں آپ کو نصیب میں ایک بات ہوں اور انہوں نے جو کراچی کا ینگسٹر کھلائیں یہ تو آزم خان کے بچے ہیں آزم خان کے یہ ان کو لائیکنگ میں کھلایا ہے جو بلائز کیا گیا ہے کراچی کے صحیح کیا ہے مہاں کراچی میں اس سے اچھے بھی تھے اگر اس سے اچھے کو کھلاتے ہیں بھرے پڑے ہیں آپ آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ تین چار یونگسٹر ہیں ان کا فیوچر ایک بچے کا مجھے فیوچر نظر آتا ہے اس کے علاوہ وہ بچہ لیکس مینر اور بیٹسمن ہے اشر قریشی گوڈ ٹیلنٹی پلیئر اشر گوڈ پلیئر اور یہ اشر قریشی واحد ہیں کہ جو ندیم عمر صاحب نے خود سیلیکٹ کیا گوڈ پلیئر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ گوڈ پلیئر ہے گوڈ پلیئر ہے گوڈ پلیئر ہے مگر اور اس کو دو میچوں کے بعد باہر بٹھا دیا اب یہ جیسے دانش ہے دیکھیں نا پہلے آپ نے وہ ایبزور بھی نہیں کر سکا تھا پی ایس ایٹ وہ پہلے دو میچ کھلا دی اور جب کھلانے والی جگہ تھی وہاں آپ نے کھلایا یہ ساری غلطیاں اس کے بعد آپ دیکھیں یہ لیفٹ آنس پینڈر حسان خان کو چھ سال سے ساتھ رکھا مجھے ایک بات بتاؤ بھائی اس لڑکے نے پرفارم کتنا کر کے آپ کو دیا ہے ایک پچاس سے چھ سال میں ابھی وہ بھی تو اس کو چینج کی اس میں لیا تھا لیکن آپ کے دونوں کا پوائنٹ چلا گیا ہوگا یہاں آپ کی بات بے کن صحیح ہے ایک پوائنٹ لازمی طور پہ کوئیٹا گلائیٹرز کی منجمنٹ کو بھی چلا گیا ہوگا ہم نے پہلے کراچی کنگز پہ بات کی پھر کوئیٹا گلائیٹرز پہ بات کی ہے وہ ٹی میں جو پلی آفس میں نہیں پہنچا گیا اب ایک بریک لے رہے بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پلی آفس کے ماچز پہ بات کریں گے کولی فائر پہ اور اس کے ساتھ الیمینیٹر پہ بریک کے بعد کوکا کولا پریزنٹس پاورڈ بے سرف ایکسل سپانسرڈ بے کیڈبری ڈیری ملک لکاسا بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز پروجیکٹ آف حسین مارکٹنگ نیٹورک اور آج بڑی زبردرز قسم کی تقریب کی تھی انہوں نے اپنے لکاسا مال اور اس کے ساتھ ساتھ ریزیڈنشیا پر بڑے لوگوں کی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی اس تقریب کو میں بھی گیا تھا وہاں پر بابر باسی بھائی جو مینجنگ ڈیریکٹر ہیں حسین مارکٹنگ نیٹورک کے انہوں نے وہ تقریب سجائی تھی اور بڑے لوگ وہاں پر موجود تھے فیملی گالہ انہوں نے آج وہاں پر رکھا ہوا تھا اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایچ ای دے بنگ ڈی کے ایونٹس مینجمنٹ مویش صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں ان کے ڈیریکٹر مارکٹنگ دانیال صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں اب آتے ہیں کیونکہ کل جو میچ کھیلا جانا ہے وہ ایک رسمی کاروائی ضرور ہے لیکن اس میں بھی کہیں نہ کہیں ایک انٹریسٹ باقی ہے انٹریسٹ یہ باقی ہے کہ اگر کل لاہور کل اندرز پشاور ظلمی سے جو آخری راؤنڈ میچیں ہار جاتی ہے اور کوئی بڑا مارجن ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پشاور ظلمی سیکنڈ سپورٹ پہ آ جائے گی اس وقت وہ تھرڈ سپورٹ پہ ہے وہ سیکنڈ سپورٹ لے لے گی تو لاہور کل اندرز کو پھر الیمینیٹر کھیلنا پڑے گا کالی فائر نہیں کھیلنا پڑے گا لیکن جتنی تگری ٹیم دکھائی دے رہی ہے لاہور کل اندرز موسٹ پروبیلی وہ کل کے میچ میں فتح حاصل کرنے کے بعد پہلی دو سپورٹ میں جگہ بنائیں گے ملتان سلطانس کے ساتھ راشد خان نہیں ہے ان کے یہ بھی ایک کہیں کہیں ان کو منٹلی کتنا اثر کرتا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا لیکن بہت بڑے مارجن سے فتح چاہیے ہوگی کیونکہ اگر آج کی تاریخ میں میں رن آوٹ دیکھوں تو پھر اگر میں رن ریٹ دیکھوں تو اس صورت میں بہت بڑا فرق ہے پشاور ظلمی مائنس 0.381 جبکہ لاہور کلندرز پلس 0.852 تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پھر ان کا ایک ایج دکھائی دیتا ہے تو موسٹ پوبلی محی صاحب پلی آف کے اندر جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے اس میں پشاور ظلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ کھلتے ہوئے لگ رہے ہیں اور لاہور کلندرز اور ملتان سلطان تو اگر میں پہلے بات کرتا ہوں الیمینیٹر کی کہ جو نیچے کی دو ٹیم ہیں تو اس میں کیا لگتا ہے اسلام آباد یونائٹڈ ورسز جناب پشاور ظلمی مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد یونائٹڈ ورسز پشاور ظلمی اسلام آباد کے بہت لڑکے انفٹ ہو گئے حسین علی وسین جونئر شاداب کولن منرو بتا نہیں کون کون ان کے انفٹ ہو گئے ان کے کافی پلیئرز انفٹ ہو گئے ہیں تو اس لیے پشاور ظلمی کو ایک ایج حاصل ہے لیکن میرے حساب سے اسلام آباد یونائٹڈ کا بہت اچھا چانس ہے کیونکہ ان کی بہت تگری ٹیم ہے انفٹ پلیئرز کے باوجود بھئی آج تو سو رن پہ آؤٹ ہو گئے وہ ایک سو پانچ رن کی ہیں انہوں نے وہ ہو جاتا ہے بیٹ ڈے سبکہ آتا ہے لیکن آل راؤنڈ ان کی ہر جو ہے نا ان کا ہر سپورٹ وہ کورڈ ہے ان کے پاس بیٹسمن بھی اچھے ہیں سپیشل آئیز بولرز بھی آل راؤنڈرز بھی ہیں شاداب خان بہت امپورٹنٹ پلیئر تھا اس ٹیم کے لیے ان کی ان کی کمی ضرور محسوس ہوگی ان کی کیپٹنسی بھی محسوس ہوگی لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد ابھی اس مقابلے میں ہے اور میں یہ جیسے آپ نے بولا تھا کہ کورٹا گریڈیئیٹرز جب وہ سو رن سے زیادہ سے ہارا تھا تو اس کی وجہ سے ان کے رن ریٹ پہ جو فرق پڑا لیکن وہ جو میچ ہارے ہیں اس نے بلکل ہر چیز ہی بدل کے رکھ دی تھی ریکارڈز بن گئے تھے ہائیسٹ سکور بن گیا ہائیسٹ مارجن سے شکست ہوئی تھی تو زیادہ سی بات ہے جب اس طرح کی ڈیفیٹ ہو جاتی ہے اور پھر رن ریٹ آ جائے تو کم بیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے پہلا مقابلہ لگتا ہے کل ویسے لاہور کل انداز پشاور ظلمی کا میچ ہے لیکن موسٹ پوبلی یہی کھیل رہے ہوں گے آپس میں پشاور ظلمی اور ان کے ساتھ اسلام آباد یونائٹیڈ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس الیمینیٹر کو آپ کو جیسے بتایا پہلے بھی پشاور ظلمی پہ ہی تھا لیکن اب ریدر فورڈ بھی چلے گئے ہیں ساکب محمود بھی چلے گئے ہیں بہت سارے آپ کے پلئیئر نہیں ہیں اگر کم پیر کیا جائے دوسری ٹیم سے تو پشاور ظلمی زیادہ سٹرونگ ہے اب خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور ون کرنے کے لیے آپ ڈیریکٹر مارکیٹنگ ہیں مینیجنگ ڈیریکٹر سے اگینس جا رہے ہیں آپ مزہ ہی تھا بات ہے نا جب یہ بہت امپورٹنڈ ہے جب ورسس ہو رہا ہے ورسس میں اچھے کام ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ جب ارگیو کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک ریزن ہوتا ہے میں ایک چیز اور ایٹ کرنا چاہوں گا جیسے سکل بیلڈرز پی ایس ایل کے اندر سکیم لے کر آئے ہیں لکی ڈروکی اب جو ویڈنس جے کو جو بگست میچ ہونے والا ہے اس کے اندر ہم تو مائکل کورس کا بیج بھک رہے ہیں ایکسپینسی برینڈڈ بیگ ہے فور وومنز موڈل ایکٹریسز تو سب کے لیے چانس اس کو بین کرنے کا ہمارے فیس بک پیج پہ جائیں وہاں پہ پوست کے ساتھ لنک ہے گوگل لنک وہاں سے فارم فیل کریں اس کی ڈیڈلائن ہے ویڈنس جے فرس رنگ جیسے کمپیٹ ہوگی فارم فیل سبمیشن بند ہو جائے گی نائن پی ایم ڈیڈلائن ہے اور ہمارا پیج لائک کریں اور بین کریں مائکل بھوڑ سے بیکل ٹھیک ہے ہیرو کی انگوٹی بھی ہے تو پھر اگر جو بھی کسی کو دینا چاہتا ہے بہت زیادہ محبت ہے تو پھر کنسٹرکس یور ڈریم آئے اور آکے جو ہے وہ حصہ بنے بیکل ساجد بھائی موسٹ پربلی چانسز ہے اسلام آباد یونائٹیڈ اور پشاور زلمی زلمی اور کلندرز کل کھیل رہے ہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں یہ تو ایک اپنی جگہ پر ہے لیکن کیا آپ کو کیا لگتا ہے ویسے زیادہ چانسز اسی میچ کے کون تگڑا لگ رہے ہیں آپ کو اسلام آباد آدھی انفٹ ہو گئی ہے لیکن نسیم بھائی ہمارے پینل کی خوبصورتی یقینی تو کرکٹ آل آؤٹ پروگرام کی جس طرح رافہ نے بات کی سعید بھائی بات کر رہے ہیں محیز بات کر رہے ہیں یہ پوری دنیا میں سرائے جا رہا ہے کیوں سرائے جا رہا ہے ہم کرکٹ پر بات کر رہے ہیں وقت کل کے میچ میں پشاور زلمی کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے فرنٹ سے کپتانی کر رہے ہیں آپ نے دیکھا بہاپ ریاض اور شداب کے نا ہونے سے اسلام آباد بیک پوٹ پر چلے گیا ہے بیک پوٹ پر جانے کا چار کھلاڑی ایلپٹ نہ ہو جائیں اس ٹیم کو دوبارہ کمبیک کرنے کے لیے بہت مشکل ہوگا جس طرح حارس کی فارم لگیوی ہے حارس نے پلے کر دیا یاسر حارس دونوں ان کے ٹاپ آرڈر کی کمی پوری کر دیئے دونوں نے وہاں بہت اچھی کر رہے ہیں جس طرح ملی جس طرح ملی کو جو میرا شاگر دو اور کمانڈ ہی نہیں کھیلتا اور لے کے چلتا تو یقینی دوبارہ اسلامباد تو بہت مشکل ہے پشاور کے مقابلے میں رافع بھائی دیکھیں میرے حساب سے ایک ملتان سلطان دیکھیں گیپ تین دن کا مل رہا ہے اب انہیں اسلامباد یونائٹیڈ کو تو موسٹ پربلی تین دن میں اگر ان کے پلئیئر فٹ ہو کے آ جاتے ہیں تو پھر تو بڑا کانٹے کا میچ ہو سکتا ہے بنکل ہو سکتا ہے ابھی آپ کس میچ کیلئے بات کرنا چاہ رہے ہیں کل والے میچ کیلئے کل والے میچ پہ ہم آگے بات کرتے ہیں لیکن الیمینیٹر میں زیادہ تر چانسز ہیں ظلمی ورسل اسلامباد یونائٹیڈ زیادہ جتنا رن ریٹ کا فرق ہے دیکھیں اسلامباد اس کا شہداب کے جانے کے بعد سے تھوڑا سا وہ فائر پاور ہوں گی کم ہو گئی ہے تو شہداب نے اس طرحوں کا میچ بیچ میں شروع میں بلکہ جتنا ہیں اوپر بیٹنگ کرنے آ رہے تھے ایکسپلوزف پاور ہٹنگ جس طرح شہداب نے اپنا آپ کو ایز ایک سپینر سے ایز ایک بیٹسپن کے اندر اپنا آپ ڈیولپ کیا ہے اور ان کی بولنگ بھی واپس آگئی ہے ان کا اگر آپ ٹیکنیکلی ان اپنا آپ پر کام کیا تھوڑا سا ان کی ایلبو ان کا جو پیوٹ کے ساتھ جس طرح فالو تھرہو ہے وہ کمپیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے کلوز ٹو دیئر بال ریلیس کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا گوگلی بریک ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ یہ آج سے جیمپنز ٹروفی کے بعد جب وہ زیادہ ایک دم سے لائم لائکٹ آگئے تھے تو یہ ان چیزوں سے تھوڑا سا بکھر چکے تھے مگر انہوں نے اپنا آپ پر کام کیا ہے اور بیٹنگ پر کام کیا ہے ان کو اکھلاب آباد ان کی کپتانی کو بھی مس کر رہی ہے آصف علی دیکھیں ابھی تک اس طرح پرفارم نہیں کر پارے آصف علی کو ہم جانتے ہیں کہ وہ پیچز میں کرتے ہیں ورل کپ ایک اچھا وقت تھا ان کے لیے نصیب ساتھ وہاں بھی جو ہے وہ کروشل میچ میں کہاں کیا انہوں نے جی دو میچز میں کر گیا مگر اللہ نے عزت دینی تھی ان کو اگین تو آزم کے اوپر آپ میچ پورے ڈیپینڈ نہیں کر سکتے آزم دن ہوتا ہے جیسے دن ہوگا آزم آپ کو وہ بھی میچ فنش نہیں کیا انہوں نے تو اسلام آباد کے اندر فائر پاور ضرور ہے مگر ظلمی کی آل راون پرفارمنس چل رہی ہے اور میرے حساب سے اس میں ایکسپیرنس ہے شویب ملے کا ایکسپیرنس ہے پھر وہاں پر ریاض ہیں مطلب ایک ان کی اوپننگ ڈیپت زیادہ لگ رہی ہے آج سوری بات کٹوں گا ناصر نواز کو انہوں نے کھلایا شروع کے اندر بیٹنگ دی اسلام آباد نے ان میں وہ ایکسائٹمنٹ نہیں دیکھی تو اسلام آباد نے آج کچھ چینجز کیے تھے کافی چینجز تھے آج جی ٹیسٹ اور ٹرائل تھا یا پھر وہ انفٹ تھے پلیئرز سار اتنے اس لیے تھا یہ ہمیں نہیں پتا کس ملتان بھی ملتان دیکھیں میری ٹیم ہے جیسے ان سے آپ کو میں ٹورنمنٹ چارڈو سے پہلے سے آپ سے میں نے کہا تھا مگر آپ ان کی بینچ سٹرنڈ دیکھیں وہ اگر ریپلیسمنٹ بھی کھلاتے ہیں صرف اس میں انڈی فلاور اور مشتاق کا بہت بڑا رول ہے ساجد بھائی بار بار کہتے ہیں کہ وہ پلان بنا کے دیتے ہیں اور ان کی ٹیم کا ایک پلان نظر آ رہا ہوتا ہے سعید بھائی چار امپورٹنٹ پلیئرز جو پاکستان ٹیم کا حصہ ہیں شاداب خان حسن علی وہ بھی بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں باولنگ بھی کر لیتے ہیں فہین اشراف وسیم جونئر یہ چاروں حصہ نہیں ہیں اس وقت یہ ان میں سے کتنے فٹ ہو جاتے ہیں میچ میں جو تین چار دنے آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں تو کتنا مشکل ہو گیا اسلام آباد یونائٹی ٹیم اور اگر وہ فٹ ہو کے آ جاتے ہیں تو یہ مقابلہ کیسا ہے دیکھیں نسیم پہلی چیز تو یہ کہ میں ابھی میں چاروں ٹیموں کو اگر میں دیکھوں تو چاروں ٹیموں میں چوتھے نمبر پہ اسلام آباد ہے چوتھے نمبر پہ انجریز کی وجہ سے مگر میں اس کرکٹ میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے بڑا بے وفا گیم آپ یقین کریں آپ صحیح اس نے بڑا اچھی کہیے کہ آزم خان پہ یا اپنے آصف پہ کل ہو سکتا انہی کا دنوں ہوں بیٹ چل گیا مگر یہ ہے کہ مقابلہ دونوں کا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ٹف ہوگا اور دونوں ہی ٹگڑے سینئر اس وقت پہنچے بھی پلیئر ہیں دونوں ٹیموں کے کوئی آپ کسی ٹیم کے بچے کو یہ نہیں کہہ سکتے ہم اس کرکٹ کو پلیئروں سے نہ کمپیئر کیا کریں یہ وہ والی کرکٹ نہیں ہے ابھی ہم بات کر رہا تھا بچہ وہ نہیں ہے کیوں ٹیکنکلی ساؤنڈ چاہی ہے یہ کچھ نہیں ہے کسی کا دن ہو گیا اگر آزم خان ویسی ہی نہیں کھیل گیا جو پچھلی کھیل کے گیا ہے وہ کام کر گیا اگر ٹیم جیسے بھی تین میچوں میں ابھی دو میچ آج دیکھ رہے ہیں کہ جو لویس سکورنگ میچ ہوئے ہیں کل ان کی ایننگ کھیل گئی تو اس وقت تو صرف ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ دن کس کا ہے اگر دن میں تو جیسے آصف ہو گیا اس میں کوئی نو ڈاؤٹ کہ وہ ٹیم کومنیشن بہت چاہا مناب ہے ظلمی کا اور بڑی اچھی فارم میں مگر یہاں کوئی بھی ٹیم ایسی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ آپ یہ کہیں کہ یہ اس میں نہیں ہے جس کسی کا بھی قسمت کھلنی ہوگی صرف پانچ اس نے چاریس رن تو کرنے کھل لے یعنی آپ کی خیال میں کسی ٹیم کو ریٹ نہیں کیا جا سکتا انجری لسٹ سے ہٹ کے بھی اگر آپ دیکھیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر میں نے بریک نہیں لیا تو یہاں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کافی دیر سے احمد بھائی مجھے کہہ چکے ہیں تو پھر ایک بریک لے لیتے ہیں جنب اور اس کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر کل کے میچ پر بھی بات کریں گے اور کچھ اگر موقع لگا تو تھوڑی سی بات جو مقابلہ تگڑا جو کالی فائر ہوگا جس میں ملتان سلطان کلندرز مدیں مقابل ہو سکتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد کوکا کولا پریزنٹس پاورڈ بائی سرف ایکسل سپانسرڈ بائی کیٹ ویڈی ڈیری ملک لکاسا بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز اپروجیکٹ آف فوسین مارکٹنگ نیٹورک ڈی ایچ اے دبنگ ڈی کے ایونٹس منجمنٹ ہمارے ملک کی لیڈنگ ایونٹس منجمنٹ کمپنی نورت نواب کوسمو جیپین بروز جیپین بچرز گولڈ شامی کباب ان برگر پیٹیز ضرور چیک کریں بڑا زبردست قسم کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسکلز بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز کنسٹرکٹس یور ڈریم اور جس طرح کہ ان کی لیگ چل رہی ہے تو اس میں پارٹسپیٹ کریں بہت سارے انعاماتیں ابھی ان کے ڈیریکٹر مارکٹنگ دانیال صاحب نے بھی بتایا تھا کل جو مقابلہ ہو رہے ہیں مختصر مختصر ٹائم ہمارے پاس کام ہوگا سعید بھئی کلندرز ورسز ظلمی میں سمجھتا ہوں کلندر سٹرونگ ہے کیوں اس لیے کہ سٹرونگ ہے ایک تو ٹیم کومنیشن بہت بناوا ہے راشد خان نہیں ہوں گے راشد خان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اس وقت تو پاکستان کا کیا دنیا کا بہتر شاہنشاہ فرید لیکن پہلے آٹھ ہور بہت سٹرونگ تھے فخر زمان جو ہے نا آٹھ ہور تو ضلور ہیں مگر دیکھیں اب ٹارگیٹ لیے کے چل رہے ہیں جتنے بھی ابھی یہ ٹیم چل رہی ہے کھیلی فائنل کے لیے رہی ہے جیتنے کے لیے لے رہی ہے ایک ایک لڑکا مینجمنٹ اور جس طرح سے اپروچ نظر آ رہی ہے نا وہ میں سمجھنا ہوں کہ ان سے زیادہ بہتر ہے ظلمی سے زیادہ زیادہ بہتر ہے جناب رافی صاحب نسیم پہ میں ظلمی کے سائیڈ پر ہوں جبکہ مجھے کلندر کافی پسند ہے از ان کی ٹیم کا پورے یونٹ مگر میرے حساب سے ان کی جو دس آور سے لے کے بارہ سولہ درمیان کی بیٹنگ وہاں شویب ملک ہیں یہاں نہیں ہے جی اور دوسری بات وہاں راشد خان کی ان کو بولنگ میں سپورٹ تھی وہ بہت بڑا مسئل لنک ہوگی ہے بکہ راشد خان کا بلہ ہی نہیں اٹھا دیتے بیٹسمن بالکل اگزیکلی تو بہت مزددار مقابلہ ہوگا فخر زمان بے بہت ڈیپینڈنٹ ہے سویل اختر کو لے کر آگئے ہیں اب لوگ ابھی تک انہوں نے کوئی پرفارمنس حفیظ نے بھی اس طرح پرفارمن نہیں کیا حفیظ پر کسی دن بھی چلیں گے تو پھر وہ ظاہر ہے جاتے جاتے کچھ بھی سجد بھائی نے کہا کہ ٹی ٹوینٹی ہے کسی دن ہو سکتا وہ ایک الگ بات ہے مگر ہم آپ ظلمی کے ساتھ جا رہے ہیں میں ظلمی کے ساتھ جاؤں گا سجد بھائی یہی آپ سے سوال ہے آپ کس پر ظلم کر رہے ہیں سجد بھائی ظلم تنی ناسیم بھائی پاور پلے دونوں ٹیموں کے پاس پاور بہت امپورٹن ہے بالنگ پاور پلے اور بیٹنگ پاور اگر ادھر فخر ہیں دیکھیں سجد بھائی ادھر اگر فخر ہیں جو بہت ڈینجرس ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیڈنگ رنس کو رہے ہیں لیکن جو تقویت حارس اور یاسر نے دی ہوئی ہے نا ٹاپ آرڈر کے اندر اس وقت پشاور ظلمی کو جو اپنی کنڈیشن اپنے گراؤنڈز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں ززائی بھی ہیں جی ساجد بھائی نسیم بھائی بہت امپورٹن ہے شان مسود اور رزوان اور شاہنشاہ آفریدی شان مسود اور رزوان تو ملتان سلطان میں ساجد بھائی ساجد بھائی کہاں پہ بیٹھیں آپ ظلمی ظلمی اور لاہور کلندز ظلمی اور لاہور کلندز شاہنشاہ آفریدی لاہور میں رزوان ملتان سلطان میں ساجد بھائی آپ ہیسٹن میں نہیں میں بھی یوسٹر میں کل کس میچ یہ پوچھ رہا ہوں سعید بھئی کل کلندرز اور ظلمی لیکن کل راشد خان نہیں ہے راشد خان نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لاؤر کلندر ونڈر میچ ونڈر ٹورنمنٹ محید بھائی کل کے میچ میں کیا لگ رہا ہے آپ کو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کالیفائے شاہد وہ ٹاپ ٹو میں نہیں کر سکے پشاور ظلمی لیکن کل کلندرز کو تف ٹائم ملنے والا ہے کل کلندرز کو بلکل تف ٹائم ملے گا ہارس کا میں دیکھوں وہ شاہنشاہ افریدی کو کیسا کھیلتے ہیں یہ بڑا دیکھنے کی ایک وہ ہے جی مجھے بھی آم لکنگ فارور ٹو ایٹ کیونکہ ہارس نے مجھے بہت امپروو جانا اس نے وہ کیا ہے متاثر کیا ہے جی تو اب دونوں ٹیمز بہت اچھی ہیں لہور کلندرز کو راشد خان کی وجہ سے تھوڑی سی کمی محسوس ہوگی لیکن مجھے لگ رہا ہے لہور کلندرز جیت جائیں گے اور جیسے انہوں نے بولا مجھے لگتا ہے وہ فائنلز جیتیں گے کلندرز کب فائنل بھی جیتیں گے نوٹ ملتان سلطانز یہ رافے بھائی نراض ہوئیں گے ان کی ٹیمیں پہلے دن سے جی دانیال بھائی کل کیا لگ رہے آپ کو ظلمی وہی جیتے گی کیونکہ شویب ملک ہیں یہاں راشد بھی نہیں ہیں اور اگر شویب اور ہارسکی اگر کامبینیشن اچھی ہو جائے ٹیم اپ بن جائیں دونوں کا تو ہنڈرین ٹین پرسنٹ لاہور ہارے گا ہنڈرین ٹین پرسنٹ لاہور ہارے گا اچھا اتنا لگ رہے آپ کو شویب ملک نا سیکنڈ باری میں جیسے جگہ چیز کرنا ہو وہ ہے اگر پہلی باری کر لی تو پھر ٹہر کے کھیلنے والا بند ہے وہ سٹیبل ہونے والا بند ہے ٹہر کے کھیلتا ہے سٹیبل ہوتا ہے پشاوہ ظلمی کی بیٹنگ میں فائر پاور بہتا ہے نام ضروری نہیں سب بڑے ہو مگر ان کے بعد یاسر اچھے پاوریٹر ہیں ہارس اچھے ہیں ززائی اچھے ہیں پھر اس کے بعد شویب ملک آیا جاتے ہیں اور بیچ میں رتھر فرڈ ان کو ایک سیڈ بیک ہوتا ہے اور لیونگ سٹون بھی انجیرڈ ہو گئے یہ تھوڑا سا ان کو ایک سیڈ بیک ہے مگر اگن ہم شور کہ جس کو بھی کھلائیں گے وہ تگڑا ہی ہوگا بہت کل ٹھیک ہے یہی ہے پاکستان سپر لیگ جس کو بھی کھلا ہوگے وہ تگڑا ہوگا اور ایسا ہی ہمارے تگڑے انیلسٹ بھی ہیں تمام کے تمام اپنی رائے رکھتے ہیں اور اس کا کھل کے اظہار کرتے ہیں سید ازاد صاحب بہت بہت شکریہ سید رافی صفدر صاحب بہت بہت شکریہ دانیال صاحب آپ کا بہت شکریہ مویز اسد صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کی آمد کا آج آپ پہلے دن ہے آتے رہیے گا بڑی مزیدار گفتگی ساجد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ تو پھر آج پلی آف کی لائن اپ تو مکمل ہو گئی ہے چار ٹیمیں جو کالیفائے کر گئیں دو ٹیمیں بھار ہو گئیں کوئٹا گلائڈیٹرز کراچی کنگز چار ٹیمیں پہنچنے میں کامیاب ہوگئے گئے کل کا میچ جو آخری راؤنڈ میچ ہے اس ایچ بیل پی ایس ال سیزن سیون کا وہ بھی بڑا تگڑا ہے اس لیے کہ ٹاپ ٹو پوزیشن کے لیے لڑائی ہو رہی ہوگی کل اس میچ میں اب اگر پشاور ظلمی اچھے مارجن سے کلندرز کو ہرا دیتے ہیں تو کوئی بھائید نہیں ہے کہ وہ ٹاپ ٹو پوزیشن میں آجیں اور پھر انہیں کالیفائر کھیلنا پڑے اور کلندرز کو الیمنیٹر کھیلنا پڑے لیکن چانسز اسی بات کے زیادہ دکھائی دے رہے ہیں اگر لاہور کلندرز میچ بھی لیوز کر جاتے ہیں تو اس صورت میں ٹاپ ٹو میں فنش انہی کا ہوگا رنڈریٹ اتنا زیادہ ان کا دکھائی دے رہے ہیں نصیم راجپوت اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہے گا اجازت زندگی رہی تو پھر کل رات دس بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ٹھل دیں اللہ نکمہ